نئی صبح آڈیو کولم سروس پہ خوش آمدید روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے آبد بھٹی اور کشمیر وکلہ محاز کولم نکار ہے اسداللہ غالب اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org میں اپنے قارین کو بھولی بسی باتیں یاد کروانے کا فریضہ ادا کر رہا ہوں 2019 میں 5 اگست کو بھارت نے جمہو کشمیر میں شب خون مارا یہ ایک آئینی دہشت گردی تھی بھارت نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی دیرینہ اور کمینی خواہش پوری کر لی ان دنوں بھارت کو دنیا بھر میں برا بھلا کہا گیا اس موقع پر عابد بھٹی نے وکلا برادری کو جگایا اور بھارت کے خلاف ایک آئینی جنگ کا محاذ کھول دیا دنیا بھر کے آئین پسند طبقات کو بھارت کی ہڑ دھرمی سے آگاہ کیا گیا بھارت نے کشمیر کی بندر بانٹ کر کے اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا وادی میں مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا نہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ باہر نکلنے کی اجازت غلام نبی آزاد بھارت کی راجے سبحان یعنی ایوان بالا کے میمبر ہیں وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی حکومت کے وزیرعالہ بھی رہے ہیں وہ نئی دہلی سے پرواز کر کے اپنے گھر جانے کے لیے سری نگر پہنچے تو انہیں ائرپورٹ سے ہی واپس دہلی بجوا دیا گیا حتیٰ کہ کانگریس کے صدر راہل گاندھی بھی سری نگر آئے تو انہیں ائرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا اور وہیں سے ان کی واپسی کے ٹکٹ کارڈ دی گئی وادی کشمیر میں لینڈ لائن ٹیلی فون بن موبائل فون بن وائی فائی بن کر دیے گئے ہیں نوے لاکھ کشمیری دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بن دنیا بھر کی انسانی حقوق کی انجمنوں کا کشمیر میں داخلہ بن عالمی میڈیا کا کشمیر میں داخلہ بن کشمیر وکلا محاص نے سوشل میڈیا پر بھارت کی منافقت کا پردہ چاک کیا بھارت کی سیکولر ہندو جمہوریت کے کھوکلے پن کو واضح کیا گزشتہ دنوں عابد بھٹی میرے پاس تشریف لائے ان کے اندر جذبات کا ایک آتش فشان سلگ رہا تھا وہ کہنے لگے کہ آپ قلم کار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کشمیر کی علمناک کہانی نئی نسل کو یاد کرواتے رہیں انہیں بتائیں کہ آزادی کے بعد کس طرح بھارت نے کشمیر پر جبری فوجی قبضہ کیا تھا اس کے لیے ریڈ کلیف کمیشن کو پوری طرح استعمال کیا گیا اور اس سے فیصلہ لیا گیا کہ گرداز پور کا ظلہ بھارت کو دے دیا جائے اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ریڈ کلیف نے بھارت کو کشمیر میں داخل ہونے کے لیے زمینی راستہ فراہم کر دیا تھا ریڈ کلیف خود تو برسگیر کی تقسیم میں آنے سے کافی دن پہلے واپس چلا گیا ہندوستان میں ہوتے ہوئے اس نے اپنے کمیشن کی کسی اجلاس میں شرکت تک نہ کی کہ وہ کیس کی تفصیلی سماعت کے بعد اس کا فیصلہ تمام فریقین کی موجودگی میں سنائے لیکن ریڈ کلیف صاحب کوئی فیصلہ سنائے بغیر ہندوستان چھوڑ گئے تھے اس کا فیصلہ تو بھارت کے گورنر جنرل کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سترہ اگست کو سنایا تھا بھارت کے گورنر جنرل کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے کسی حق بندی کا اعلان کرتا لیکن تاریخ کا عجب طرفہ تماشا یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے بھارتی حکومت کے ایک عوضے دار کے طور پر ریڈ کلیف کے ایوارڈ کا فیصلہ جاری کیا عابق بھٹی بڑے دکھ سے کہنے لگے کہ یہ تمام حقائق سید عفضل حیدر نے اپنی زیرے ترتیب کتاب آخری گواہی میں بیان کر دیئے تھے لیکن ان کی ناغہانی وفات کے باعث اس کتاب کے اشاعت کی نوبت نہ آسکی کاش سید عفضل حیدر کے ورسہ اس کتاب کا مصابدہ کسی ناشر کے حوالے کرے تاکہ ان کی تحقیق کے نتائج سے نئی نسل بھی آگاہ ہو سکے کہ ریڈ کلیف ایوارڈ کے نام پر کشمیر اور پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا عابق بھٹی نے تاریخ کی کڑیاں ملاتے ہوئے مجھے یاد دلایا کہ بھارت نے ریڈ کلیف ایوارڈ کے اعلان کے فوری بعد کس طرح اپنی فوجیں وادی کشمیر میں داخل کر دی تھی نہتے کشمیریوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے قبائلی لشکر نے بھی ان کی مدد کی بگر جب بھارت کو نظر آیا کہ اسے واضح شکست ہو رہی ہے تو بھارتی وزیراعظم بندیت جواہر لال نہرو بھاگم بھاگ سلامتی کانسل جا پہنچے اور لگے سیز فائر کی بھیگ مانگنے سلامتی کانسل نے کشمیر کے مسئلے پر تفصیلی بحث کی تمام فریقین کا موقف سنا اور یہ قراردار منظور کی جس کی بعد میں بار بار توسیق بھی کی گئی کہ کشمیر کا مسئلہ ایک شفاف اور غیر جانب دارانہ استثواب رائے کے ذریعے حل کیا جائے گا جس میں کشمیر کے لوگ یہ فیصلہ دیں گے کہ وہ بھارت اور پاکستان میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یہ استثواب اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونا تھا مگر افسوس اقوام متحدہ نے پچھتر برس گزنے کے باوجود اپنا فرض ادار نہیں کیا صرف اس لیے کہ اس میں کشمیری مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا اسی اقوام متحدہ نے مشرقی تیمور کے غیر مسلم عوام کو جھٹ پٹ حق خود ارادیت کے ذریعے آزاد کروایا لیکن جہاں مسئلہ مسلمانوں کو درپیش ہو وہاں اقوام متحدہ کی منافقت عود کر آتی ہے فلسطین کے مسئلے پر اقوام متحدہ نے غیر منصفانہ کردار ادا کیا اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے عابد بھٹی ایڈوکیٹ نے کہا کہ کشمیر وکلا مہاز اپنے پلیٹ فارم سے پوری طرح متحرک اور سرگرمے عمل ہیں مسئلہ کشمیر کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے وہ پیش پیش رہتا ہے تاہم یہ ادارہ فل وقت ایک تھنک ٹینک کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا کوئی لمبا چوڑا سیٹ اپ نہیں ہے لیکن ہم لوگ اپنے طور پر مسئلہ کشمیر کے ہر پہلو کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اپنے نتائج اور تحقیقات سے عوام کو تمام دستیاب ذرائع سے آگاہ کر دیتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف نوے لاکھ کشمیریوں کی سردردی نہیں بلکہ بائیس کروڑ پاکستانی اس مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں اس سے بھی بڑھ کر دنیا کا ہر قانون پسند انسان اور انسانی حقوق کا علم بردار مسئلہ کشمیر پر اپنی تڑپ کا اظہار کرتا رہتا ہے کاش وہ دن جلد آئے جب کشمیریوں کو انصاف ملے اور وہ اپنی آزادانہ رائے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرسکیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی